سارے بھائی جو شاہ صاحب نے بات کرنا اس بات کو میں کم از کم بھول نہیں سکتا کہ نعمت اور برکت نعمت میں اگر برکت نہ ہو تو نعمت بھی مشکل بن جاتی ہے یہ جو کوسچن ہے نا مجھے بتائیں کتنے جو لوگ آتے ہیں آپ کے پاس ان میں ضعیف لوگ ہوتے ہیں بڑے بھی ہوتے ہیں بہت بڑے بھی ہوتے ہیں کیا ان کی شخصیت میں ایسی کو خامی ہوتی ہے کہ اولاد ان کو ریجیکٹ کر دیتی ہے یا اولاد کے اندر کوئی پرابلم ہوتا ہے یا ان کا کوئی معاشی یا معاشرتی مسئلہ ہوتا ہے معاشی مسئلے والے بھی بلال بے اگر اس کو آپ ویسے دیکھیں نا تو کئی چیزیں ہیں اس کے اندر صرف ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مقصد میں اب آپ کو ٹائم بھی نہیں ہوگا اتنا لیکن میں نے ایسی بھی ماں دیکھی ہے بے شک وہ اپنے پیار میں تھی اس کے ساتھ اولادوں کے ساتھ لیکن اس نے اولادوں کو نست و نابوت کر کے رکھ دیا دو بچوں کی ڈیت ہو چکی ان کے بیٹیوں کے گھر برباد ہو گئے ان کے صرف اس کی اپنی شدت پسندی میں ماں کی میں اس لیے بات کہہ رہا ہوں کہ اکثر جب ہم ماں کی باپوں کی تعریفیں کر رہی ہوتے ہیں تو لوگ ہم سے بڑھا کے بات کرتے ہیں کہ آپ کو تو پتہ ہے کہ میری ماں نے کیا کیا میرے باپ اس لیے میں لیکن ہاں کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں ایک نارمل اس میں جو یعنی میجوریٹی جو ہے میجوریٹی تو بہتر ہے ہماری ہماری جرد نہیں مجھے یقین ہے آپ کے بھی جرد نہیں جتنے اس محفل میں بیٹھے کسی کی جرد نہیں کہ ماں باپ کے آگے اف بھی کر جائیں لیکن آپ جب ابھی باتیں بتا رہے تھے ماں کے حوالے سے تو میں بلکل ایسی بچمن میں جلا گیا تھا بلکل آپ کی باتیں ست گئے اور بلکل یہی سب کچھ میرے ساتھ ہوتا تھا میں بھی لیٹ آتا تھا بیرا امہ سے ایک ہی جھگڑا ہوتا تھا میں دیر سے گھر آتا تھا اور میں لڑتا تھا کہ میں کوئی برا کام کر کے تو نہیں آرہا نا میں آپ کیوں مجھے جو ہی نہ روکتی ہیں ہمیشہ ایک ہی بات کہی کہ جب بیٹا اولاد ہوگی سمجھ میں آجئے اور خدا کی قسم بلال بھائی سمجھ میں آگئی بہت اچھی طرح کیسے سمجھ میں آگئی اب آپ یہ دیکھیں کہ چلیں یہ تو ایک الگ چیز ہے بلال بھائی جو خواتین اس طرح کی ہیں جو کہ گھر بھی توڑتی ہیں اور وہ سائیکوٹک ڈس آرڈر کوئی ہوتا ہوگا ان کا یہ کم ہیں یا زیادہ ہیں اب زیادہ ہو رہی ہیں آج کی دور میں زیادہ ہو رہی ہیں بلال بھائی دیکھیں بعد یہ ہے کہ اگر کوئی ذہنی پرابلم بھی ہے کچھ بھی ہے آپ ماں کو تو گھر سے نہ نکالو نا باپ کو تو گھر سے نہ نکالو چیزوں کا حل نکالو کوئی نہ کوئی کوئی راستہ نکالو بلال بھائی میرے پاس ایسی ایسی ماں کی ڈیت ہوئی ہے ایک کی طبی چار چھے مہینے پہلے ہوئی ہے خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں ہنیب بھائی کہہ رہے تھے بلکل صحیح کہہ رہے تھے میں اگری کرتا ہوں کہ کہتی ہیں نہیں بس چھوڑ دو بس اللہ کو یہ منظور تھی ہو لیکن ایسی ماں بھی ہیں میرے پاس اور تھی جو کہتی تھی میرے جنازے میں نہ آنے دینا میری اولاد کو نہ آنے دینا ہم ان سے وعدہ کر لیتے لیکن کیونکہ دینی دور پہ ہمیں اس کی اجازت دی ہم ان کو انفارم کرتے جب ڈیت ہوتی ہے اور یہ بھی میں حلفیا کر آپ کو اس بدبخت کو جب فون کیا گیا کہ تیری ماں کا اتقال ہو گیا ہے اس نے بولا دفنا دو چھیک ہے دفنا دو آپ سوچیں تو صحیح بلال بھائی کہ ہم کس منظر پہ جا پہنچیں سارے بھائی یہ بتایا کہ یہ یہ سیچویشن اتنی گمگیر ہوتی کس وجہ سے ہے بلال بھائی اس کا کوئی جواب نہیں دیا جا سکتا ہے میں تو یہ جانتا ہوں میری ماں نہیں ہے اگر ہوتی آج میرا گلہ بھی کاٹتے نا ہمیں لیڑ جاتا سامنے جا کے کہ کاٹ دے ماں تو چھیک ہے کیوں کیونکہ میں نے وہ بچے بھی تو دیکھے ہیں نا بلال بھائی جن کو اٹھا کر کے کچھرا کنیا میں پھینک دیا جاتا ہے پھر جانور نوچتے ہیں جانور کھاتے ہیں ان کو تو یہ تو میری ماں کا مجھ پہ احسان ہے نا کہ میں آج اترا بڑا جو ہے نا سہد مند ہو کر دنیا کے سامنے رہتا ہوں یہ آپ کے خیال میں یہ صورتحال پیش آتی کیوں ہے بلال بھائی اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر جو آیات ہیں لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا لَهُمْ آئِنٌ لَا يُبْسِرُونَ بِهَا لَهُمْ اَوْذُنُ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا قان ہے سنتے نہیں آنکھیں دیکھتے نہیں دل ہیں اس سے سمجھتے نہیں اس کی وجہ کیا ہے یعنی یہ کون لوگ ہیں سممم بکم کون ہیں ہوتا یہ ہے کہ جب انسان بچپن سے گناہ کرتا ہے وہ اولاد کرے یا ماں باپ کریں تو گناہ جو ہیں وہ کمپیوٹر کی ہارڈ ڈسک میں ڈیٹا کی طرح کہیں نہ کہیں جا کر دار جاتے ہیں اور جب کوئی ٹائم آتا ہے وہ وائرس بن چکے ہوتے ہیں اور وائرس بننے کے بعد وہ مشین کے پورے سسٹم کو خراب کر دیتے ہیں اور خرابی یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ ان گراہوں کی سیاہی کی وجہ سے انسان کی آنکھیں کھلیے لیکن اس کو نظر نہیں آرہا کیا نظر نہیں آرہا کہ جن کاموں کے لیے جس برکت کے لیے جس پیسے کے لیے جس رزق کے حصول کے لیے جس صحت کے لیے وہ ترہ ترہ کی منتیں کرتا ہے تغو دو کرتا ہے بندہ خدا شارٹ کرتے تمہارے گھر میں موجود ہے لیکن اس کو نظر نہیں آئے گا میں اس کی چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں ایک شخص تھا اس کا انتقال ہو گیا اور یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ جمعیرات کو ختم دلایا اور کھانا پکا کے دے دیا اب انتقال ہوا ہے تو ماں کیا کرتی تھی جو بیوی تھی وہ کیا کرتی تھی وہ کھانا بناتی تھی اور اپنے بیٹے سے کہتی تھی کہ بچہ جاؤ جا کے مسجد میں دے آؤ وہ جمعیرات کو جا کے مسجد میں دے آتا تھا کئی جمعیراتیں گزر گئیں اور بہت عرصے کے بعد ایک رات کو بچہ واپس آتا ہے تو ماں کو یعنی بیوی کو خواب میں مرہوم شوہر آیا اس نے کہا تمہارا بہت شکریہ کہ تُو نے کھانا میرے لئے پکا کے پھیجا اس نے کہا وہ تو میں کئی جمعیراتوں سے کر رہی ہوں کہا مجھے تو صرف آج ہی ملا ہے اچھا اب جب اس کی آنکھ کھولی تو اس نے کہا کہ آج کسی بلی ہے خدا نے کھایا ہوگا اس نے بچہ کو اٹھایا یتیم بچہ ہے کہا بیٹا یہ بتاؤ کہ آج مسجد میں جا کے جب تم نے کھانا دیا تو کس نے کھایا کوئی خاص میں مانایا ہوا تھا وہ گھبرا گیا کہا بیٹا بتاؤ تو صحیح کس کو جا کر کھانا دیا تو کہا ماں اگر سچ بتاؤں تو ناراست تو نہیں ہوگی رات مجھ سے برداشت نہیں دیا میں نے مسجد کی دیوار کے ساتھ بیٹھ کر وہ کھانا خود کھایا ہے اب سامنے بچہ یتیم ہے وہ نظر نہیں آرہا ماں باپ سامنے موجود ہیں جس کی وجہ سے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے تمہاری عمر میں اضافہ کر دوں گا تمہارے رزق میں برکت ڈال دوں گا تمہاری تمام تر مشکلات کو آسان کر دوں گا یہ مستجاب و دعا ہیں تو اب اس کو نظر کیوں نہیں آرہا اس لئے کہ آنکھیں کھلی ہیں لیکن نظر نہیں آرہا یہ برکت کے دروازے ہیں یہ خدا نے رکھی یہ خدا تک پہنچنے کا شارٹ کٹ ہے اور وہ نحوست کے دروازے کھول دیئے گئے ہیں اور جب نحوست کے دروازے کھلتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے اپوزٹ ہوتا ہے اچھا آپ جتنی مرضی کوشش کریں کہ ہمارا دل بدل جائے ہم واپس اپنے موضوع پر ہی آئیں گے خدا کی قسم بات سچ کی ہے اے بات ہی نہیں ہوئی میرے ساتھ ایک بات تعید میں ارز کرتا ہوں اللہ کی توفیق ہے ہمارے سوچ کی بات نہیں تھی میں ساتویں آٹویں نوی کلاس میں تھا تو والد صاحب کو اللہ کو منظور تھا تو فالج ہو گیا سکسٹی تھری سکسٹی ٹو وغیرہ میں فالج کے اچھے اتنے علاج نہیں تھے تو جنگلی کبوتر ایمپرس مارکیٹ سے خرید کے میں خود لاتا تھا اور وہ والد صاحب کو بیٹھ کے اس کو کارٹ کر کے اس کا گرم خون جو ہے اس کا لگاتا تھا اور پھر جو تیل بھی مجھے دیتا تھا شکول اور ان کی خدمت یہ دو کام تھے پھر علم دلہ زندگی کے آخری مرحلت تک مرحلت تک ماں میرے گھر میں رہی تو ان کی شکر چیک کرنا انسولین لگانا سب کام کرنا بات یہ ہے کہ وہ ماں باپ کی خدمت کا جو پیس تیس چالیس پچاس سال پہلے کا معاملہ تھا اس میں اب بہت زیادہ کمی آ گئی ہے اچھا آپ یہاں پہ بات چھوڑ دیجئے اس لیے کی بات کو لے کے جا رہا ہوں ایک کمی تو آ سکتی ہے رزی اس لیے کہ میری تربیت میں کوئی خلل رہ گیا ہوگا میں جب جوانی میں آتا ہوں تو میں کہتا ہوں میرے پاس طاقت زیادہ ہے ٹھیک ہے یہ جو چاہتے ہیں یہ کریں پھر میں بدلے کی صورت میں آتا ہوں لیکن اگر آپ سروے کر کے دیکھیں تو یہ زیادہ تر تبدیلی میں نہیں کہتا ہنڈر پسند تبدیلی زیادہ تبدیلی شادی کے بعد آتی ہے شادی کے بعد آتی ہے بیوی آپ کو ایک تو ایڈوکیٹ کرتی ہے کہ یہ تیرا ذمہ نہیں ہے دوسرا کہ یہ ہمارے پہ بوجھ ہے تیسرا یہ ہمارے پہ ایکنومکل بوجھ ہے چوتھا ان کے لیے کرنا ہے تو ہماری اولاد کہاں جائے گی یہ جگہ کم ہے یہ سپیس کم ہے یہ انکم کم ہے وہ جب ایک نئی زندگی ایک مر شروع کرتا ہے تو وہ پیرنٹس کو اور بیوی کو دونوں طرف کو ہینڈل نہیں کر پاتا ایک آدمی پسے ہینڈل کرنے کے قابل بھی نہیں ہوتا یہ زیادہ تر بگاڑ جو ہے یہ اس وقت آتا ہے جب آپ اپنے گھر کو بڑھاتے ہیں جوڑتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بلال بھی ماشاء اللہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا دیکھیں معاشرے کے اندر اور اسلام کی تصور کے اعتبار سے یہ بگاڑ اس وقت آتا ہے جب مساوات کی بات کی جاتی ہے کیونکہ اسلام میں مساوات کا تصور نہیں ہے اسلام میں عدل کا تصور دیا گیا ہے مساوات کا معنی یہ ہوتا ہے کہ برابری بیوی اور ماں برابر نہیں ہو سکتی اولاد اور ماں برابر نہیں ہو سکتی اللہ رب العالمین نے جو بیوی کے حقوق بیان کیے ہیں تو بیوی کے حقوق دینے ہیں جو ماں کے حقوق دینے ہیں وہ ماں کے حقوق دینے ہیں جہاں پر آپ برابری کی سطح پر لے کر آئیں گے تو وہاں معاشرے میں ہر جگہ پر بگاڑ پیدا ہو جائے گا یہ پانچ انگلیاں ہیں یہ برابر نہیں ہیں اللہ تعالیٰ نے جس کو جہاں رکھا ہے اسی اعتبار سے اگر رکھا جائے گا تو معاشرے کے اندر حسن پیدا ہو جائے گا اور اگر آپ اس کو اٹھا کر یہاں پر لانا کی کوشش کریں گے تو یہ بگاڑ پیدا ہو جائے گا آپ کو لگتا ہے اس معاملے میں اپنے زرد کیونکہ آپ ایک نوجوان آدمی ہیں